السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ مشال ملک صاحبہ مشال ملک صاحبہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آج آپ نے ہمیں وقت دیا آج ہم آپ سے بات کریں گے کشمیر کی صورتحال پر بھی اور جو ہمارے کشمیری بہن بھائی چمن رو سے جو وہاں پر کرفیو لگا ہوا اس پر بھی بات کریں گے بھی کتنی وہ مشکلات وہاں پر جھیل رہے ہیں لیکن سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو خامن ہیں ہزبن ہیں یاسین ملک صاحب باقی جتنے حریت رہنما ہیں انہیں یا تو نظر بند کیا ہوا ہے یا پھر انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے آپ کے ہزبن کو ڈیت سل میں رکھنے کی وجہ کیا ہے بھارت کو آپ کے خامن سے اتنا خوف کیوں ہے دیکھیں یاسین صاحب کی گر آپ بچپن سے ہسٹری دیکھ لیں ان کے پانچ ہزار سا کے بعد کوئی شخص اٹھا جس نے کوئی ویپن اٹھا کے مقابلہ کی آکیپیشن فورسز کا حالانکہ ہماری جو ہسٹری ہے کشمیری قوم کی وہ بہت ہی پرامن اور بہت پیسفل ہیں تو ان کا نیچر ہی بہت زیادہ اگریسیو ہے اور وہ ظلم کے خلاف ہر حد تک جائیں گے اس کے خلاف آواز اٹھانے میں اور فور فرنٹ پر وہ ہوتے ہیں بہت رسک ٹیکر ہیں ایسا لیڈر تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے جو کہ جب کوئی کال دی جاتی ہے پروٹیسٹ کی تو جب پوری عوام نکلتی ہے بائے تو وہ اس پہ بھی بیان لگایا ہوتا ہے تو وہ دو چار دن دس دن پہلے ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں بہت دفعہ کہیں سڑکوں پہ ہائٹ کریں کئی گٹروں میں کئی کمروں میں کئی مسجدوں میں درکاؤں میں جیسے کہ کوئی چور ہوتا ہے یا کوئی ڈاکو ہوتا ہے یا کوئی ٹیررسٹ ہوتا ہے راتیں سردیوں میں مائنس ٹیمپریچر میں انہوں نے گزاری ہیں چادر میں لپیٹ کے اپنا آپ کو اور پورے مقبوضہ جمع کشمیر میں ان کے خلاف نائٹ ریڈز ہو رہی ہوتی ہیں اور سرچ آپریشنز کہ ان کو پکڑا جائے کہ وہ لیڈ نہ کر سکیں تحریک کو جس وقت کال دی ہوتی ہے جلسوں کی پروٹیسٹ کی خیر ان کا یہ اللہ نے ان کو ایک ایک سیپشنل انسان بنایا ہے ان کے اندر جو جرد ڈالی ہے تو یہ ہندوستان کو کھٹکتی ہے کہ لیڈر بھی ایسا جو تاریخ میں اتنا ندر کوئی ناپیدا ہوا ہے ناظروں سے ایسا گزرا ہے جس نے اپنی بچپن جوانی نہیں اپنے بچپن سے ہی کشمیریوں کے حق کے لیے جو جنگ لڑی اور ان کی جسم کا ایک ایک حصہ گواہ ہے اس بات کا جو انہوں نے ٹورچرز برداشت کی ہے ہر حصہ امران ان کا ٹورچرز کا اسکارز ہے ان کے اوپر اور ابھی بھی اس وقت بھی ان کو جو سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ساری مقبوضہ جمہو کشمیر کی جو حریت کے جو رہنماء ہیں جو جو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ ہیں ان سب کو انہوں نے ایک پیچ پر جوائن کیا جو تاریخ میں سب سے گریٹس لیڈر مقبول برد شہید ہیں کشمیریوں کے اور اس کے بعد ان کو پھانسی لگی پھر افضل گروہ شہید کو پھانسی تحار میں ہوئی تو ان کو سزا اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے جو کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا خود مختار ان کو ایک پیچ پر وہ لے آئے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی گئی جس میں سعید علی گلانی صاحب جو عظیم لیڈر ہیں کشمیریوں کے اور اس کے علاوہ آسیہ اندرابی صاحب امیر وائز عمر فاروق صاحب شبیر شاہ ان سب کو ایک پیچ پر اکٹھا ہے تو جب بھی ہماری کوئی تحریک چلتی ہے پچھلے خاص طور پر تین سال سے جب یہ یونٹی آئی ہے جب برہان کی بھی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی تو تب ہی ان کو جیل میں زہریلی ٹیکے لگائے گئے تو میں آپ کو یاد ہوگا آپ ان کی صحت کے حوالے سے بہت خچات کا اظہار بھی کرتی رہتی ہیں میڈیا بر آپ کے سٹیٹمنٹ بھی آگتی رہتے ہیں کیا کوئی کسی طرح سے کوئی آپ کا رابطہ ہو پایا ہے ان کی صحت کے حوالے سے نہیں جی ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے ساڑھے چھے مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کا یہی پتہ چلتا ہے اخباروں کے طرح کہ ان کے خلاف کوئی ریلیف نہیں ان کو ملا ان کے پیٹیشن بھی دائر کی کہ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویلوز ہیں جو کہ ان کو نائنٹیز میں جو بلڈ فوٹ پائزننگ زہر دے دیا گیا تھا اس سے ان کا ہارٹ خراب ہو گیا جیل کے اندر ان کی کبنی سٹونز ہیں ان کی لیگز کے اندر بہت پرابلم ہو گئی ہے ان کی کان میں پس پڑ گئی ہے ان کی آنکھوں میں بلڈ کلوٹس ہو گئے ہیں کیونکہ ایک ڈیت سیل میں رکھنا ایک دن بھی ایک انسان کو ایک ہیلدی انسان کو بھی ایمپوسیبل ہوتا اس کا سروائیول تو یہ تو ملٹپل ایلمنٹس ہیں ان کو تو تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو ٹورچر بھی کیا گیا این آئیے والوں نے ان کو ٹورچر کیا قید تنہائی میں رکھا کسی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا سوائے ان کے سخت زمین پہ ان کو سلایا جاتا ہے کنٹیمنیٹڈ نلکے کا پانی دیا جاتا ہے بہت ہی گندہ کھانا ان کو دیا جاتا ہے کٹنی پیشنٹ کو دال منع ہوتی ہے روز ان کو ایک ٹائم پہ صرف تھوڑی سی پتلی سی دال دی جاتی اور ایک سوکھی روٹی اور اس طرح ان کو ویکنس بھی نیچرلی باڈی میں بہت آگئی ہے اور یہ تو فل ان کو مارنے کی مکمل تیاری ہے تو ابھی تک اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے لوگوں کی دعائیں ہیں دنیا سے جو ان کی وجہ سے اللہ نے ابھی تک ان کو اپنی قوم کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے مگر کب تک تو یہ بہت ہی فکر کی بات ہے از ای فیملی اور اب تو ان کے خلاف ڈیت ٹرائل بھی شروع کر رہے ہیں اگلے میں اور جس مسئیبت میں مبتلا ہیں تو میڈم آپ نے ابھی بات کی کہ وہ مائنس ٹیمپریچر میں مختلف جگہ پہ اپنے آپ کو ہائٹ کر لیتے تھے تو ابھی دو ماہ تقریبا ہونے کو ہیں کشمیر میں کرفیو لگا ہے اور جو اس قسم کا خطہ ہوتا ہے جہاں ٹیمپریچر اتنا نیچے چلا جاتا ہے وہاں کے جو باسی ہوتے ہیں وہ سرد سیزن شروع ہونے سے پہلے کافی سارا خوراک اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں تو اب سرد سیزن آنے والا ہے کشمیر میں تو کشمیری تو پہلے ہی غزہ کی قلت کا شکار ہے تو سرد سیزن میں وہ کیسے سروائیب کریں گے وہاں پہ اس وقت اتنی بری حالات ہیں لوگوں کو بھوک اور پیاس سے شہید ہو رہے ہیں لوگ دفن بھی نہیں ان کو کر سکتے اپنے گھر کے یارڈز میں اگر کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں ان کو دفن اس وقت تو وہ حالت ہے کہ کھانا پینا پانی نہیں ہے نہانے دھونے کے لیے واش روم جانے کے لیے وضو کرنے کے لیے لوگوں کا سکولز کالجز آفیسز ہر چیز بند ہے لوگ اتجاج نہیں کر سکتے وہاں پہ ہاسپٹلز میں دعائیاں نہیں ہیں آپریشنز نہیں ہو سکتے ویکسینز نہیں ہو سکتی وہاں جتنے لوگ انجر پہنچتے ہیں اگر پہنچ بھی جائیں زخمی حالت میں تو ان کا علاج ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کس سے ان کا علاج کیا جائے بہت سخت شورٹیج ہے ویکسینز کی لائف سیونگ ڈرگز کی وہاں پہ ٹائی ڈرائیلیسز کا پیشنٹ ہو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو کوئی ایکسپیکٹ کری ہوں عورتیں وہ بھی شہید ہو گئی ہیں تو اس طرح کینسر پیشنٹ سے ویسے کوئی بیمار ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے فرسٹ ڈیٹ کیا وہ کریں اب یہ دو دن تین دن کی نہیں ہے کہ سٹاک پائل کیا ہو کھانا ایک ہفتہ چل جائے گیا دس دن اتنا عرصہ ہو گیا ہے اب سکسٹی ڈیز ہو جائیں گے چندی دنوں میں یہ بہت مطلب یہ ایسا دنیا میں ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ پورے نیشن کو کوئی سیکٹر نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی چند کوئی ٹاؤن نہیں ہے کوئی ویلیج نہیں ہے پوری قوم کو قوم کو بھوک اور پیاس سے اور ٹورچر سے اور اکیپیشن بڑھاتے جا رہے ہیں اور اُکیس ساتھ اپنے آر ایس ایس شیف سیناج ان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے ریپ کو ایس ای ویپن آ وار یوز کیا جا رہا ہے لڑکیوں لڑکوں بچوں کے خلاف سیکشل وائلنس ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت ڈسپیرڈ ہیں جیلوں کے اندر پتہ نہیں ہے کہ کون سی جیل میں کس بچے کو یا کس لڑکے کس کو شفٹ کیا ہوا ہے کسی کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے ہم کہاں جائیں پوری قوم میری اپنی فیملی مسنگ ہے تو جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم لوگ مطلب یہ تو میں جس سمجھیں ہم کسی کو پمپ نہیں کرتے کہ اس نے زندہ رہنا ہے یہ میری حالت اس وقت وہی ہے اور میں بس یہ ایک ایکٹنگ ہوتی ہے تیار ہو کے باہر نکلنا کہ سٹرانگلی اپنا کیس ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے ہندوستان کو میسیج دینا ہے کہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں یہ ورسٹ کرب ہے کہ دوری بھی ہو پتہ بھی نہ ہو کہ کدے غائب ہیں سب لوگ اور کوئی کانٹیک بھی نہ کر سکیں کوئی ایکسیس بھی نہ ہو تو میم یہ جو عالمی برادری ہے اور عالمی تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو بنیادی حقوق کا چیمپین کہتی ہیں ایک اتنے خطے کے اندر اسی لاکھا خطہ ہے اتنے بڑے پیمانے پر بنیادی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ سوائے تفل تسلیوں کے کوئی عملی اقدمات نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ دورہ میار کیوں ہیں ایک طرح تو کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے چیمپین ہیں ہم محافظ ہیں اور دوسری طرف اتنے لوگوں کو وہاں پر مظالم کا سامنا ہے لیکن کوئی عملی اقدمات نہیں وہ نہیں کروا سکتے کسی سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال بھی بہت سٹرونگ یونائٹ نیشنز یومن رائٹس کمیشنر کی ریپورٹ آئی اس سال بھی بہت سٹرونگ ریپورٹ آئی برٹش پارلیمنٹ نے بھی بہت سٹرونگ ریپورٹ کیا پھر اس کے بعد لیبر پارٹی کا آپ کو پتہ ہے آپوزیشن نے ان کی پورا ڈیمانڈ کیا ہے کہ پلیبسٹ کیا جائے وہاں کشمیریوں کا جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے ان کی طرف سے بھی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں جو ساؤت ایشیا کو ہٹ کر دیں تو یہ دنیا بھر سے چاہے وہ رشیا ہو چائنہ ہو ایران ہو ٹرکی ہو بہت سی دنیا جو ہے بول بھی رہی ہے بہت سی اس وقت خوفزدہ ہیں جو لیڈرز ہیں باہر کی کہ ہمارا عربوں کی ہے وہ کیا نام ہے بلینز کا ہمارا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ اس کا کیا بن جائے گا مگر دنیا کو یہ سمجھ نہیں آرہا اس وقت کہ یہ خطرناک ترین سیچوئیشن پہ پہنچ گیا ہے دنیا بچے کی تو کاروبار ہوگا کاروبار بھی تب ہی ہوتا ہے جب کوئی امن ہو اور یہ تو سب سے ڈیڈلیس ڈیڈلیس جنگ کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے یہ ایک یہ ٹائم جو جس طرح گزر رہا ہے اس ٹائم پہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک سیونگ ٹائم مل رہا ہے لوگوں کو بتانے کا اور یہ بہت تھوڑی دیر رہ گئی ہے کیونکہ ان کی تو مکمل تیاری ہے کہ ازاد کشمیر تک آئیں اس جنگ کو پھیلائیں مقبوضہ جمع کشمیر کو تو پورا کپ پورا یہ سائلنس کریں ٹورڈز ڈیتھ اور پھر اس کے ساتھ ازاد کشمیر پھر اکھنڈ بھارت کا ان کا ہے تو یہ نیوکلئر جنگ کی طرف ہے